اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے وی لاؤگز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرنے لگے ہیں آج ہم بات کریں گے مجودہ حکومت کی مدت پر کہ یہ کتنے عرصے تک چل جائے گی اور کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں یا ایسے سہارے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے اگر آپ نمبر گیم کو دیکھیں تو مسلم لینک نواز کے پاس 122 ایم این اے کی سیٹس ہیں اور یہ 122 سیٹیں ان مقصود نشستوں کو ملا کر بنی ہیں جو کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں لی گئے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ مخلوط حکومت ہی بنتی آئی ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جماعت جس کے پاس اتنی کم تعداد میں سیٹیں ہو اس نے کوالیشن گورنمنٹ بنائی ہو یہ عددی اعتبار سے تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہے جو کہ مسلم لیگ نواز نے بنائی ہے اور یہ حکومت دو سہاروں پر کھڑی ہے پہلا سہارا تو یونیورسل ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آرمی جو ہے اس کے سہارے پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے اور دوسرا سہارا اس حکومت کو پیبلز پارٹی کا ہے جس کے 73 عراقین کی مجودہ حکومت کو حمایت حاصل ہے اور ان دونوں سہاروں میں سے جو بھی چھڑی سب سے پہلے نکل گئی تو حکومت دھڑام سے گر جائے گی اور مزید چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا لیکن ان دونوں سہاروں کی بھی اپنی اپنی مجبوری ہے سب سے پہلے آرمی جو کہ اب مسلم لیگ نواز کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہی ہے لیکن ان کی بھی اپنی ایک مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوج مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت تو کرتی رہی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایسی جماعت کی حمایت کی گئی ہو جو انتہائی انپاپولر ہو جس کی مقبولیت نہ ہمیشہ سے فوج نے اس جماعت کو اقتدار میں لایا سپورٹ کیا جس کی کسی نہ کسی حد تک مقبولیت یا عوام کے اندر قبولیت موجود تھی نون لیگ اپنی پاپولیٹی میں اس وقت تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے اس کے باوجود آرمی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیے جا رہی ہے اور اس کی وجہ آرمی کی اپنی مجبوری ہے جو کہ عمران خان آرمی کا ٹارگیٹ ہے کہ انہوں نے ہر حال میں تحریک انصاف کی مقبولیت کو ختم کرنا ہے یا عمران خان کو فکس کرنا ہے اور ایسے حالات بنانے کے مستقبل قریب میں بھی یعنی اگلے چار پانچ سال میں بھی تحریک انصاف اقتدار میں نہ آسکے دوسری طرف جو پیبلز پارٹی ہے اس کی مجبوری بھی عمران خان کیونکہ دوہزار گیارہ کے بعد سے پنجاب میں پیبلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ عمران خان کو شفٹ ہونا شروع ہو گیا دراصل وہ ووٹ بینک بنیادی طور پر انٹی نواز شریف تھا جو کہ پیبلز پارٹی کے باس تھا لیکن جب پیبلز پارٹی نے مفاہمت کی سیاست کی تو وہی ووٹر عمران خان یا تحریک انصاف کی طرف چلا گیا اور عمران خان کی مجودگی میں یہ ووٹ بینک پیبلز پارٹی کو واپس ملنا انتہائی مشکل ہے اور عاصف علی زرداری یا پیبلز پارٹی اس بات کا ویٹ کریں گے کہ کب عمران خان سے ان کی جان چھوٹے وہ اپنا ووٹ بیک دوبارہ کلیم کر سکے تو بنیادی طور پر یہ جو حکومت کے دو سہارے ہیں یہ ایک ہی مجبوری پر کھڑے ہیں اور وہ مجبوری عمران خان ہے اگر عمران خان آج سیاست سے ہٹ جاتے ہیں کوئی ڈیل کر لیتے ہیں یا وہ بیرونے ملک چلے جاتے ہیں تو بیبلز پارٹی یا آرمی ایک منٹ کا ٹائم نہیں لگائے گی اور مسلم لیگ نواز سے اپنی سپورٹ واپس لے لے گی ہو سکتا ہے ملک کے اندر نئے انتخابات ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر سے ہی عدم اعتماد لاکر شباز شریف کو فارق کر دیا جائے لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کی اگلی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی اگر تو وہ جیل میں رہتے ہوئے سسٹم کے ساتھ یوں ہی لڑتے رہیں گے اور ان کی مقبولیت یوں ہی برقرار رہے گی تو مجودہ حکومت چلتی جائے گی اور یہ پانچ سال بھی پورے کر سکتی ہے لیکن اگر عمران خان ڈیل کر لیتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا ان کی سیاست کو کوئی ایسا دھچکہ پہنچ جاتا ہے کہ ان کی مقبولیت نیچے آ جاتی ہے تو اس کے فوری بعد اس حکومت کا چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اور نہ صرف آرمی بلکہ بیپنز پارٹی بھی اپنی حمایت واپس لے لے گی لیتنی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ کا شکریہ